عورت کی ایک کمزوری ہے اگر وہ کمزوری میں آپ اگر اس کو دور کر دی ہے نا عورت غلام بن جاتی بی 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 نے غلام بن دی غلام تم لگا نکو سنو جی اور تھا لائٹ لے لوگ باتاں کر لو تم لگا باتاں کر لو ہم لوگوں کو ذرا بولن دو عورت کی ایک کمزوری ہے کیا معلوم عورت تعریف سننا بہت پسند کر دی ابا عورت کو دیوانہ بنانا ہے غلام بنانا ہے تاریف کر دینا اس کی تاریف تاریف کر دینا ایک بی بی اور شوہر دونوں میں جھگڑا دو بچے ہو گئے جھگڑا 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 آٹھ سال گزر گئے جھگڑے میں آٹھ سال گزار آگے لڑتے 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 اپنے پیر صاحب کا نے گئے دونوں ملکے ایک صاحب کے مورید تھے دونوں اللہ والے کے مورید تھے گئے اللہ والے کے پاس پیر کنے گئے منگل کن نہیں پیر کنے گئے پیر صاحب کو بولے جا کہ حضرت ہم دونوں طلاق لینے کا ارادہ کر لیے الگ ہونے کا میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں آپ ہماری طلاق کروا دیجئے حضرت خبلہ پریشان ہو کہ دیوانے پٹے یہ کیا کر لے رہی تم لوگا آٹھ سال ہوگا شادی ہو کے دو بچے پیدا ہو گئیں آپ کیا ہے رہے تماشا دیوانے پنے کے بعد آدھی زندگی گزر گئی کیا چیچورے پنے کے بات آئیں بولے نہیں حضرت نہیں برداد شاورہ نہیں رہ سکرے بولے یہ بڑround شاورہ حضرت کیا ہوا کیا ملوے حضرت میں کام سے آتا ہوں ذرا کچھ بولتا ہوں انہوں میں جواب آن دینا شروع کرتے جواب آن دینا شروع کرتے انہوں جواب آن دیتے کہ میں غصہ آتا ہوں میں اور پکاتا ہوں اور پکاتا ہوں چلے میں جاتے بڑتنا پٹکتے پیلیٹا پھوڑ دیتے گھڑا پھوڑ دیتے میں خصے میں آتا ہوں فون پھوڑ دیتا ہوں علماری توڑ دیتا ہوں ایسی چلتے چلتے پورے سامانہ خراب ہوگئے گھر میں بچوں کے پر خلط اثر پڑ رہا گالی گلوچ یہ وہ چھڑ چھڑا پناہ آٹ اٹھ دن تک میں ان کی صورت نہیں دیکھتا ہوں انہوں میری صورت نہیں دیکھتے میں جا کے وہاں دیوان خالے میں سو جاتا ہوں انہوں کمرے میں پڑھے ہو رہے تھے ایسی حرکتان چاہ رہے گھر میں نہیں چاہیے حضرت یہ زندگی بیکار زندگی حضرت خبلہ بولے پوری مزاد سمجھ گئے چامل ماتے بڑے لوگاں چامل ماتے دیکھ لیتے ہیں پورا نہیں کرتے سمجھنے آگا حضرت کو کھانا پورا نہیں پکا حضرت خبلہ بولے میہاں کام کرو طلاق کو اب فیل وقت روکیں گے میرا ایک نسخہ ہے بابا ایک تعویز ہے میرے پاس اچھی تعویز ہے میں دیتا ہوں وہ تعویز پہنو تین مہینے دیکھیں گے صدر گئے تو اچھا ہے نئے صدر دیتا ہوں پھر طلاق کرا دیں گے حضرت خبلہ بولے تو جی اچھی بات ہے سرکار آپ کا حکم آپ کا غلام ہوں میں آپ جو بولے اور منظور ہے سرکار بچی کو پوچھے کیا بولتی ہے اممہ ایک تعویز دیتا ہوں تین مہینے کیا سرکار پہن لے جی اچھی بات ہے سرکار آپ کا حکم جی اچھی بات ہے تو حضرت خبلہ بولے تعویز پیننے کی کاغذ کی اس کی اس کی نہیں ہے عمل کرنے کی تعویز ہے بولے جی اچھی بات ہے حضور بچی کو بولے بیٹی تو ذرا باہر جا بولے دولن کو باہر بھیج دیئے بیوی کو شہر کو بٹھائے اپنے مرید کو بولے میاں تو کتا بے بخوف ہے رہے تو باہر کام کر رہا دھوپ میں ہے غصے میں ہے اس سے ہے یہ ہے وہ ہے اس سے تیری بیوی کا کیا تعلق ہے تو آکے بچی کے اوپر کیسا عورتہ نال آیا باہر والاں کا غصہ کہ اپنی بیوی پہ نکالتا کیا باہر کا غصہ باہر نکال لینا گھر کو آیا تو انسان بن کے عدب سے اخلاق سے آنا محبت سے بات کرنا گھر میں آنکے اور اگر تیری بیوی جواباں دی برداشت کر سبر کر عورت ناقص الاقل ہے تیڑی پسلی سے بنی سو ہے برداشت کر عورت کو پہلا حکم کیا بولے برداشت کر عورت کو پھر دوسری بات بولے تیری بیوی کچھ بھی اچھا کام کری اس کی تحریف کر بولے کچھ بھی اچھا کام کری تحریف کر آج کے بعد تُو ہر کام پہ بیوی کی تحریف کریں گا کرتا نہیں بولے تُو کرتا ہوں سرکار کرتا ہوں آج کے بعد بیوی کی تحریف کریں گا اور اگر وہ کچھ جواب دیتی وہ کر دی تو غصے میں نہیں آئیں گا برداشت کریں گا جی اچھی بات ہے سرکار دو باتیں بولے بس بولے باہر جا تین مہینے تا کس کے اوپر عمل کر کے آگ اس کے بعد طلاق کرائیں گے بولے جی اچھی بات ہے بولا پھر اس کے بیوی کو بلائیں بولا کے بولے ماں تو کیسی نالائخ بچی ہے شوہر میمے خدا ہے اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اور نالائخ تو اتنے بڑے مرتبے والے اتنی کو جواب آن دیتی آج کے بعد زبان پہ لگام دے شوہر کو جواب نہیں دے نا باہر پچاس کاما کرتا لوگوں کے باتیں سنتا غصہ سنتا کام کرتا دھوپ میں بارش میں سردی میں محنت کر کے گھر کو آتا آئے بعد تو اس کو جواب آن دی تو اس کو غصہ پلٹ کے آتا آج ایک وعدہ کر شوہر کو جواب نہیں دیں گی بولے جی اچھی بات ہے سرکار آج کے بعد کبھی جوابہ نہیں دیتی شوہر کو بولی اور اگر انہیں کچھ غصہ کر دیا پکار لیا صبر کرنا برداشت کرنا شوہر کو تیرے کو پال رہا تیرے کو کھلا رہا تیرے بچوں کو پال رہا ان لوگوں کو کھلا رہا تیرا علاج کر رہا تیرے کو کپڑے پینا رہا تیرے ماں بات کے ساتھ حسن سلوک کر رہا تیرے گھر کو لے کے جا کے چھوڑتا لے کے آتا وہ ایسے شوہر کے ساتھ بد کلا لی آئندہ سے تو جواب نہیں دیں گی بولے سرکار نہیں دیتی آئندہ سے شوہر کو غصہ شوہر غصہ کرا برداشت کریں گے سبر کریں گے بولے دی اچھی بات ہے سرکار اس کو کیا بولے برداشت کر تاریخ کر اس کو کیا بولے سبر کر اور پلٹ کر جواب مت دے پلٹ کر جواب سور سے بولے پلٹ کر جواب دو بات ہیں بولے عورت بولے جاؤ تین مہینے کے بعد آو نئی سنبھلے تو پھر تلاہ کرا دیں گے بولے اچھی بات ہے چلے گئے دونوں چلے گئے اب ذرا غصہ تھا ایک دن تبیت سنبھلنے لگی دونوں کی سنبھلے دوسرے دن انہیں دو پہر آیا گھر کو کھانا کھانے پہلے گئے کھانا نکالا ایسا نہیں بول رہا حضرت بولے نہیں ادب سے بات کرنا گھر کا گھر میں بائر کا آیا گھر کو کھانا کھانا نکالتے انہیں بولی آن شیطان شدر گیا